ایک اہنکاری تانہ شاہ کو اس دیش سے ہٹانے کے لیے پھر سے اکٹھے ہوئے ہیں سپریم کورٹ کا دروازہ بھی ان کے طرف سے کھٹکٹایا گیا مانہانی کا مقدمہ جس طریقے سے راحل گاندھی پر یہاں پر جو ہے وہ لگتا ہوا نظر آ رہا ہے لیکن اسی طرف دوسری طرف یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ آم آدمی پارٹی بھی لگتار ایڈی سی بی آئے کے شکنجے میں فستی ہوئی نظر آ رہی ہے آم آدمی پارٹی کا کہنا ہے کہ اروند کے جیوال اور آم آدمی پارٹی کی لوگ پریعتہ سے بھارتی جنتہ پارٹی ڈر گئی ہے یہی وجہ ہے کہ لگتار آم آدمی پارٹی کو نیچہ دکھانے کی لوگوں کے سامنے خراب کرنے کی ان کی چھوی کی یہاں پر کوشش کی جا رہی ہے برحال آپ کو بتا دے اروند کے جیوال اس ادھیدیش کے خلاف لگتار جو ہے وہ لمبی لڑائی لڑتے ہیں وہ نظر آ رہے ہیں ان کا صاف طور پر کہنا ہے کہ تمام پرکشی پارٹیوں کا سمرتن ان کے ساتھ میں ہے اور اروند کے جیوال کی جیت جو ہے وہ اس معاملے میں ضرور ہوگی لیکن جس طریقے سے موڈی سرکار جو ہے وہ اب اس ادھیدیش کو لاکر سپریم کورٹ کے فیصلے کو چنواتی دے رہی ہے سپریم کورٹ سے بھی خود کو سروپری مانتے ہوئے یہ ادھیدیش لے کر آئی ہے صاف طور پر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ موڈی سرکار جو ہے وہ سپریم کورٹ سے بھی خود کو اوپر مانتی ہے تو کیا واقعی یہاں پر اروند کے جیوال جو دعویٰ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ادھیدیش کو لے کر کیا یہ واقعی صد ثابت ہوتا ہوئے نظر آئے گا یہ دیکھنا کافی دلچسپ ہوگا برحال سنجے سنگھ کا اگر ہم یہاں پر ذکر کرنا چاہے تو سنجے سنگھ منیپور کا مدہ لگاتار اٹھا رہے تھے بھری سنسد میں جب انہوں نے پردرشن کیا تو صاف طور پر یہاں پر ان کو نلمبت کر دیا گیا پورے مانسون سطر سے تو یہ بڑا ادھارن یہاں پر ہم نے دیکھا ہے کہ کس طریقے سے اگر کوئی بھی کینڈر سرکار کے خلاف آواز اٹھا رہا ہے کوئی بھی پارٹی کا نیتا یا پھر تمام پر پکشی پارٹیاں اگر کینڈر سرکار کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں تو اس کے ساتھ یا تو اس طریقے کی گھٹنا ہو رہی ہے یا پھر اس کے گھر پر ایڈی سی بی آئی پہنچ جا رہی ہے تو صاف طور پر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے کینڈر سرکار اس وقت تانہ شاہی کی راجنیتی کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے بہرحال ارونت کے جیوال کیا اس ادھہ دیش کی لڑائی کو جیت پائیں گے یا پھر نہیں یہ دیکھنا کافی دلچسپ ہوگا کیا کچھ ارونت کے جیوال اس ادھہ دیش کو لے کر کے کہہ رہے ہیں سنیں منچ سے ایک اہنکاری تانہ شاہ کو اس دیش سے ہٹانے کے لیے پھر سے اکٹھے ہوئے ہیں دوستو تانہ شاہی کو ختم کرنے کے لیے پھر سے اکٹھے ہوئے ہیں اور جیسے اس وقت برشتہ چار کے خلاف اندولن ہمارا سفل ہوا تھا آج اسی منچ سے جو اندولن شروع ہو رہا ہے ہمارے دیش کے اندر جو تانہ شاہی لائی جا رہی ہے اسے ختم کرنے کا جو اندولن شروع ہو رہا ہے جنتنتر کو ختم کرنے کا جو اندولن شروع ہو رہا ہے سمویدھان کو بچانے کا جو اندولن آج شروع ہو رہا ہے بہت جلدی اس اندولن کو بھی سفلتا ملے گی سپریم کورٹ نے دلی کے لوگوں کے حق میں فیصلہ دیا آٹھ سال تک دلی کے لوگوں نے لڑائی لڑی سپریم کورٹ کے اندر سپریم کورٹ میں ہمارے وکیل ابھی شییک منوس سنگوی صاحب نے دلی کے لوگوں کی طرف سے لڑائی لڑی سب سے پہلے میں آج اس منچ سے سنگوی صاحب کا بھی دلی کے لوگوں کی طرف سے شکریہ دا کرتا ہوں جنہوں نے دلی کے لوگوں کو ان کا حق دلایا دوستو گیارہ مئی آج گیارہ جون ہے آج سے ایک مہینے پہلے گیارہ مئی کو دیش کی سروچ ادالت سب سے بڑی ادالت سپریم کورٹ سپریم کورٹ کی بھی کنسٹیٹیوشن بینچ اس نے آدیش پارت کیا دلی کے لوگوں کے حق میں اور اس کے آٹھ دن کے بعد ایک ہفتے کے بعد انیس مئی کو دیش کے پردھان منطری نے سپریم کورٹ کے آدیش کو کھاریج کر دیا دوستو دیش کی سب سے بڑی ادالت کے دیش کے سب سے بڑی ادالت کے فیصلے کو پردھان منطری نے کھاریج کر دیا پردھان منطری کہتے ہیں میں سپریم کورٹ کو نہیں مانتا دیش کے پردھان منطری کہتے ہیں میں سپریم کورٹ کو نہیں مانتا پچتر سال کے بھارت کے اتحاس میں پہلی بار ایک پردھان منطری آیا ہے جو کہتا ہے میں سپریم کورٹ کو نہیں مانتا پورے دیش کے لوگ سطبد ہیں پورے دیش کے لوگوں کو یقین نہیں ہو رہا اتنا ہنکاری پردھان منطری پردھان منطری کو اتنا ہنکار پردھان منطری کہتا ہے میں سپریم کورٹ کو نہیں مانتا دیش کے گلی گلی میں چرچا ہو رہی ہے گھر گھر میں چرچا ہو رہی ہے یہ موڈی جی کو کیا ہو گیا اتنا ہنکار ہو گیا ان کو دوستو دیش کے اندر اب جنتنتر ختم ہو رہا ہے اسی کو تانہ شاہی کہتے ہیں جب دیش کا پردھان منطری کہتا ہے میں سپریم کورٹ کو نہیں مانتا اسی کو تانہ شاہی کہتے ہیں اسی کو ہٹلر شاہی کہتے ہیں جنتنتر ختم ہونا کہتے ہیں میں بتانا چاہتا ہوں آخر اس سپریم کورٹ کے آدیش میں ایسا کیا ہے سپریم کورٹ نے ایسا کیا کہہ دیا کہ پردھان منطری جی کہہ رہے ہیں کہ میں سپریم کورٹ کے آدیش کو نہیں مانتا سپریم کورٹ نے اپنے آدیش میں بولا کہ بھارت ایک جنتنتر ہے بھارت میں جنتا سپریم ہے جنتا اپنی سرکار چنتی ہے اس سرکار کو جنتا کے کام کرنے کا پورا ادھیکار ہونا چاہیے دلی میں بھی لوگ سرکار چنتے ہیں دلی کی سرکار کو بھی جس بھی سرکار کو دلی کے لوگ چنتے ہیں چاہیے اس پارٹی کی سرکار ہو چاہیے اس پارٹی کی سرکار ہو سپریم کورٹ نے کہا کہ جو بھی سرکار دلی کے لوگ چنتے ہیں جنتا سپریم ہے دلی کی جنتا سپریم ہے اس سرکار کو کام کرنے کا ادھیکار ہونا چاہیے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا سپریم کورٹ نے غلط بولا کیا پردھان منتری کو سپریم کورٹ کا عدیش ماننا چاہیے موڈی جی کہتے ہیں میں سپریم کورٹ کا عدیش نہیں مانتا موڈی جی نے ادھیادیش پارت کر دیا اور سپریم کورٹ کے عدیش کو خارج کر دیا موڈی جی کا ادھیادیش کیا کہتا ہے پردھان منتری جی نے یہ جو ادھیادیش پارت کیا یہ کیا کہتا ہے موڈی جی کا ادھیا دیش کہتا ہے کہ اب دلی کے اندر جنت انتر نہیں ہوگا اب دلی کے اندر تانا شاہی چلے گی اب دلی کے اندر جنتہ سپریم نہیں ہے اب دلی کے اندر ال جی سپریم ہوگا اب دلی کے اندر چاہے جنتہ جس کو مرجی ووٹ دے چاہے جنتہ جس کی مرجی سرکار بنائے پردان منتری جی کہتے ہیں سرکار تو میں ہی چلاوں گا میری تانا شاہی چلے گی اب جنتہ سپریم نہیں ہے جنتہ کی نہیں چلے گی جنتہ کی سرکار کی نہیں چلے گی پردان منتری جی کہتے ہیں ال جی کے جریے میں سرکار چلاوں گا 26 جنوری 1950 کو ہمارے دیش کا سمویدھان لاغو ہوا بابا صاحب امبیڑ کر نے سمویدھان بنایا بابا صاحب امبیڑ کر نے اپنے سمویدھان میں لکھا کہ اس دیش کے اندر جنتہ انتر ہوگا جنتہ سپریم ہوگی آج پردان منتری جی نے بھارت کے سمویدھان کے پر کھچے اڑا دیئے پردان منتری جی نے بھارت کا سمویدھان بدل دیا پردان منتری جی کہتے ہیں اب جنتہ سپریم نہیں ہوگی اب ال جی سپریم ہوگا جنتہ سپریم نہیں ہوگی اب پردان منتری سپریم ہوگا پردان منتری جی کہتے ہیں اب دلی کی جنتہ کی ووٹ کی کوئی قیمت نہیں ہوگی یہ تو سراسر اپمان ہے دلی کے لوگوں کا پردان منتری جی کہتے ہیں دلی کی جنتہ جس کو مرجی ووٹ دے اس ووٹ کی کوئی قیمت نہیں ہے دوستو یہ بی ج پی والے روج میرا آپ مان کرتے ہیں میرے کو گالیاں دیتے ہیں گندی گندی گالیاں دیتے ہیں میرے کو اپنے مان اور اپمان کی کوئی چنتہ نہیں ہے میں کوئی پرواہ نہیں کرتا میں ان کو واپس گالی نہیں دیتا میرے کو گالی گلوچ نہیں کرنی آتی میرے سنسکار نہیں سکھاتے میں چوبیس گھنٹے اپنے کام میں ویست رہتا ہوں میرے کو کام سے مطلب ہے آپ لوگوں نے میرے کو اتنا موقع دیا اتنی جمہ داری ہے چوبیس گھنٹے کام کرتا ہوں یہ لوگ میرے کو جتنی مرجی گالی دے لیں لیکن اس بار ان لوگوں نے آپ کا اپمان کیا ہے آپ کی ووٹ کی قیمت آپ کا ووٹ کا اپمان کیا ہے یہ میں برداشت نہیں کر سکتا آپ کے اپمان کو میں برداشت نہیں کر سکتا اس کو کسی حالت میں نہیں ہونے دیں گے دلی کے لوگوں کے ووٹ کا جو انہوں نے اپمان کیا ہے موڈی جن تماشا مارا ہے دلی کے لوگوں کو اس کو برداشت نہیں کر سکتے اس کو ٹھیک کرا کے رہیں گے اس ادھیادیش کو کھاریج کرا کے رہیں گے کی تھی انہوں نے دوہزار چوبیس کے لوگ سبھا چناف کے مدنظر جنتہ کو یہ دکھانے کی کوشش کی تھی کہ پردھان منتری نرند موڈی کس طریقے سے دیش کو برباد کر رہے ہیں اور اس وقت دیش کو نئے پردھان منتری کی ضرورت ہے ایک ایسا پردھان منتری بنانی کی ضرورت ہے جو دیش کو آگے اچائیوں تک لے کر کے جائے یعنی کہ خود وہ اپنی چھوی اس طریقے سے دکھانے کی کوشش کر رہے تھے جنتہ کیا گیا اب دیکھنا ہوگا کہ دوہزار چوبیس میں اس کا کس طریقے سے اثر دیکھنے کو ملتا ہے آپ کیا سوچتے ہیں ہمیں کمنٹ کر کے ضرورت بتائیں دیش اور دنیا کی تمام بڑی خبروں کے لیے دیکھتے رہیے ایس پی این نائن